اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علی وشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابل قوسم محمد اللہ مسلمان رحمن الرحمن 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 الرحیم فقال اللہ تبارک وتعالی في كلامه الحمید فرقانه المجید قوله الحق وهو اسدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وكنتم امواتا فأحیاكم سما یمیتكم سما یحییکم سما علیہ ترجقون صدقاللہ علی العظیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تمام تعریفیں خدابند متعال کے لیے اور تمام حدیئے درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جو باعث خلقت کائنات بھی اور اشرف موجودات بھی الحمدللہ اللہزی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم و جعلنا و جعلنا من المتمسکین بولایت علی و فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم امباد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو لطف پروردگار کے ساتھ آپ طالبات کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں اور جہاں تک یہ آواز پہنچے تمام صاحبان ایمان کی خدمت معظم میں بنیادی عقائد کے ایک عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوا اس میں کوئی شک نہیں کہ برحال انسان کی ساری عبادات اور عمال کا انحسار انسان کے عقائد پر ہے جتنا بہترین انسان کا عقیدہ ہوگا اتنا ہی اس کے عمال کی حیثیت کا تائین کیا جائے گا اگر عقیدہ کمزور ہوا تو چاہے عمال اور عبادات بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہوں وہ تمام کے تمام عبادات اور عمال انسان کے کسی کام نہ سکیں گے بنیادی عقائد کے اعتبار سے ویسے تو اس عنوان کو علم کلام کے نام سے بھی یاد کیا گیا اور اسے فقہ اکبر کے نام سے بھی یاد کیا گیا اور یہی وہ اصل قانون فطرت تھے جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان عقائد کی بحث کرے تو اصلاً وہ فطرت کے انعوین کی بحث کر رہا ہوتا پروردگار نے سورہ مبارکہ البقرہ میں آیت نمبر اٹھائیس میں ایک سوال انسان سے کیا ہے اور سوال انسان سے کیا استفام کے حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے اور دیکھو کہ تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو کیسے اللہ کو جھٹلا سکتے ہو در حالہ کہ تم میت تھے تم مردہ تھے فَأَحْيَاكُمْ اس نے تمہیں آدم کی موت سے حیات اور زندگی عطا فرمائی وجود کی حیات اس نے تمہیں عطا کی یا آیت نے انسان کے آدم پیدائش کو موت کا نام دیا یا انسان کے وجود کو اس کی حیات کا نام دی فَأَحْيَاكُمْ اس نے پس تمہیں میت تھے تمہیں زندگی عطا فرمائی سُمَّا يُمِیتُكُمْ اور پھر وہ تمہیں دوبارہ موت کی تکلیف کے ساتھ واپس پلٹا دے گا سُمَّا يُحْيِكُمْ اور پھر تمہیں ایک اور نئی زندگی عطا فرمائے گا سُمَّا يُلِحِ تُرْجَعُون اور پھر تمہیں اس کی بارگاہ میں واپس پلٹا دیا جائے گا پانچ کیفیات کو اس آیت میں بیان کیا سورہ بقرہ آیت نمبر اٹھائیس پہلی کیفیت کا نام موت ہے اور آخری کیفیت کا نام رجوع پروردگاہ ہے درمیان میں چار باتیں ہیں ایک حیات ایک موت ایک حیات ایک موت یوں سمجھئے ایک حیات ایک موت پھر حیات پھر موت اس انداز سے پروردگارِ عالم نے انسان کو متوجہ کیا کرچہ قرآن مجید فرقان حمید میں عقائد کے معاملات پر بہت ساری آیات موجود سورہ مبارکہ النحل کی آیت نمبر 36 میں مالک دو جہاں نے انسان کو متوجہ کیا وَلَقَدْ بَأَسْنَا اور ہم نے مبوس کیا فِي قُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا ہر امت میں ایک نمائندہ رسول کا مطلب صرف رسول ہونا ہی نہیں ہوتا بلکہ نمائندہِ پروردگار کو حتیٰ کہ کبھی کبھی فرشتگانِ پروردگار کو بھی رسول کہا گیا تو پروردگار کا یہ اعلان سورہِ نحل میں کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک نمائندے کو مبوس کیا اس کا پیغام کیا تھا اَنِحْبُدُ اللَّهُ وَشْتَنِبُتْ تَعُوت اس کے دو پیغام تھے ہر نبی نے دو پیغام دیا پہلا پیغام دیا اَعْبُدُ اللَّهُ اللہ کی عبادت کیجئے اور اللہ کی عبادت کو سمجھاتے ہوئے نحج البلاغہ میں خطبہِ مولاِ متقیان علیہ بن عبی طالب بھلا ہی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی عبادت پہلی عبادت ہے رب کی معرفت معرفت خود دیکھ عبادت ہے نماز روزہ اور حج یہ آمال ہیں عقائد نہیں ہیں رب کی معرفت عقیدہ ہے عمل نہیں ہے مگر امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی معرفت سب سے پہلی عبادت ہے کوئی انسان یہ سمجھ کر عقائد کی بحث کو اپنے تمام تر امور پر مقدم کرے کہ سب سے پہلی عبادت رب کی معرفت نماز بعد میں ہے معرفت ہے صاحبِ نماز پہلے روزہ بعد میں ہے جس کے حکم پر روزہ رکھ رہا ہے اس کی معرفت پہلے ساری عبادت بعد میں ہے مگر جس کی عبادت کر رہا ہے وہ پروردگار پہلے اس کے ساتھ سور مبارک آل عمران آیت نمبر اٹھارہ شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکتو وعلو العلم قائم بالقسط خدا کا یہ اعلان شہد اللہ اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی عجیب کیفیت ہے کہ آپ نماز آپ پڑھتے ہیں رب نہیں نماز پڑھتا روزہ آپ رکھتے ہیں رب روزہ نہیں رکھتا ساری عبادات بندوں کے لیے ہیں مالک عبادات کو انجام نہیں دے سکتا لیکن معرفت خود ایک ایسی عبادت کہ خدا اپنے آپ کو پہلے بیان کرتا شہد اللہ اللہ گواہی دیتا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں والملائکتو اور اس کی گواہی اس کی وحدانیت کے اعتبار سے ملائکہ دیتا ہے اور تیسری گواہی دیتا ہے اس صاحبان علم جو عدل و انصاف کے ساتھ قیام کرنے والے ہیں یہ تو آیت کا ترجمہ تین مقامات سے ہم نے پیغام کو لیا بہت سارے مقامات سے ہم پیغام لے سکتے ہیں پورے قرآنی مجید میں پروردگار نے کبھی اپنا تعارف کرایا رب العالمین کہہ کر کبھی تعارف کرایا رحمان الرحیم کہہ کر کبھی تعارف کرایا اپنے لیے احد اور سمد لم یلد ولم یولد کہہ کر ولم یکلہو کفوان احد پر جملہ مکمل کرتے عقائد بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ خود ذات خدا یعنی باقی تمام اصول سہگانہ یا اصول پنجگانہ تین اصول کہیے یا پانچ کہیے یعنی توحید نبوت اور قیامت کہیے توحید عدل نبوت امامت قیامت کہیے اس کو ہم نے کہا سہگانہ اور پنجگانہ ان تینوں میں سب سے بنیادی مسئلہ نبوت بعد میں ہے عدل خدا بعد میں ہے امامت بعد میں ہے قیامت بعد میں ہے پہلے خدا تو ہو جب خدا ہو تو عادل کہا جائے اسے جب عادل کہیں تو اس کے نمائندے کو نبی کہیں اور نمائندے کے پیغام کو آگے بڑھانے والے محافظ کو امام کہیں پھر واپس پلٹ کے جانے کی بات آئے تو کہیں کہ پھر قیامت بھی اس کو یوں کہہ کر بعض صاحبان علمِ کلام نے آگے بڑھایا کہ ایک ہے مبدہ اور ایک ہے معاد ایک ہمارا آغاز ہے ایک ہمارا انجام اور واپس پلٹ کے جانا جیسے کہ مبدہ کو سمجھانے کے لئے بہت ساری مثالیں موجود ہیں یا ایو ناس اتقو ربکو سورہ مبارک حج آیت نمبر ایک اس انسانوں اپنے پالنے والے کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو کون پروردگار کون پالنے والا اب اگر کچھ باتیں بیان کی جائیں آیات کے ساتھ ساتھ روایت کا سہارہ لیتے ہوئے کہ مولا کائنات علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام کا وہ جملہ اللہم صلی اللہ محمد اشارت فرماتے ہیں اول الدین معرفت ہو دین کی ابتداء رب کی معرفت دین کی ابتداء ایک روایت ایک اور روایت اول العلم مارفت الجبار و آخر العلم تفیض الامر علم کی ابتداء ہے رب کی پہچان مارفت علم کی انتہا اپنے آپ کو اس کے سپورٹ کر دینا جس اعتبار سے بھی انسان چاہے تو بات کو سمجھے روایات کی روشنی میں خدا کا تعرف کراتے ہوئے کبھی حیثی یا تیسی کہ سائل کا سوال یہ علم کلام اتنا آسان علم نہیں ہے بہت ساری کتابوں کے حوالوں کے ساتھ ہم بات کو آگے بڑھائیں ایک ایک عبارت پڑھیں کہ رب کی پہچان آئمہ معصومین نے کیسے کروائی تو علم فلسفہ بھی علم منطق اور دیگر علوم اقلیہ سے بات کو مربوط کیا جا سکتا ہے لیکن آسان مثالوں کے ساتھ انسان کہیں پر جا کے رکے گا پہلا سوال اپنے بارے میں میں کون ہوں دوسرا سوال میں کہاں سے آیا ہوں تیسرا سوال پجھے واپس کہاں جانا ہے یہ تینوں سوالات میں کون ہوں یہی وہ سوال تھا کہ جو جبرائیل امین سے پروردگار نے ارشاد فرمایا تھا جب جبرائیل کو خلق فرمایا مالک تو ارشاد فرمایا من انتا جبرائیل تو کون ہے و من انا اور میں کون ہوں جبرائیل کے پاس کوئی معلومات نہیں ہے وہ کہتے ہیں انتا انتا و انا انا تو صرف تو ہے اور میں صرف میں ہوں تو پہلا سوال کہ میں کون ہوں میں کون ہر انسان اپنے آپ سے سوال کر شاید اسے روایت کا نام دیا جائے شاید اس کے بارے میں بحث بھی ہو سکے کہ روایت کیسی ہے اس میں کتنی گھرائی ہے من عرف نفسہو جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا خود کو پہچانا میں کون ہوں خود کو پہچانا یعنی اول دین اول علم عبادت کی اولیت معرفت رب معرفت رب کی پہلی دلیل میں کون ہوں یعنی کبھی انسان آفاق کو دیکھ کر اللہ کو پہچانتا ہے جیسے کہ اس عمارت میں جب آپ داخل ہوئے اس روم میں آپ داخل ہوئے آپ نے روم کو دیکھا اور جب روم کی بناوٹ میں آپ کو کوئی آئے کوئی نقص دکھائی نہیں دیا تو آپ نے تعریف کی بغیر بنانے والے کے دیکھے ہوئے اب کوئی زد نہ کرے کہ ہم دیکھیں گے دمانے ہی گے دیکھیں بغیر کہ اچھا یہ نظام ایسا بنایا ہے کہ لائٹس یہاں پر ہیں فین یہاں پر ہیں ایسی یہاں لگایا گیا یہ رنگ کیا گیا تمام اسٹائل دیکھتے ہوئے جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ تمام لحاظ سے یہ عمارت مکمل ہے آپ نے کہا سبحان اللہ بنانے والا ایک بڑا عالم ہے اپنی فیلڈ کا بڑا ماہر ہے تو کبھی کائنات کو دیکھ کر کائنات کے بنانے والے کو پہچاننا اور اس کو بھی قرآن نے آیاتِ انفاق آیاتِ آفاق کے اعتبار سے بیان کیا ہے آفاق یعنی تمام زمین و آسمان کو دیکھنا دیکھو اونٹ کی طرف اسے کیسا خل کیا گیا دیکھو پہاڑ کی طرف اسے کیسا جم آیا گیا دیکھو زمین کی طرف کہ اسے کیسے بچھایا گیا دیکھو آسمان کی طرف اسے کیسے بلند کیا گیا تو یہ آفاق کی نشانیاں اپنے مقام پر ایک انفس کی نشانیاں اپنے اندر کی نشانیاں من عرف و نفسہو اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا تو سوال آپ کے ازان محفوظ ہے راوی خدمت امام میں آ کر کہتا کیا کہتا ہے کہتا ہے کیا آپ نے رب کو دیکھا آپ فرما کہ اس رب کو دیکھا نہ ہو میں اس رب کی بندگی نہیں کرتا اور واقعا عجیب سی بات ہے پہلے دیکھو پھر کرو بندگی ہم بندگی تو کر رہے ہیں دیکھا نہیں ہو جا ان دیکھے خدا کی بندگی امام فرماتے ہیں میرا اصول نہیں پہلے دیکھتا ہوں پھر بندگی کرتا ہوں تو راوی عام انسانوں کے اعتبار سے یہ سوال لپیٹ کرتا ہے کیا واقعہ نہ آپ نے اللہ کو دیکھ لیا تب امام نے اشارت فرمایا کہ خدا کو ان ظاہری آنکھوں سے دیکھنا ممکن ہے خدا کو دل کی حقیقت والی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے تو رب کو دیکھا پہلے ہے اور عبادت بات میں کی ہے اب آئیے غور کیجئے بہت سارے خدا ہیں اتنے سارے خدا ہیں کہ اگر ہم چلیں کچھ دیر کے لیے اس گھر کے پاس جہاں ایک ہی وقت میں تین سو ساٹھ خدا تھے عجیب اتفاق ہے تین سو ساٹھ خدا اور جب بات کے ہاں تک گائی ہے تو ایک دلیل بھی آپ کی خدمت میں ارز کر دو بساوقات لوگ سوال کرتے ہیں آج ایام سیدہ کے اعتبار سے جی آپ اتنے مسائی پڑھتے ہیں کہ وہ گھر میں بلوائی داخل ہو گئے سیدہ کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ علی موجود تھے تو علی کے ہوتے ہوئے شہزادی پر اتنے مسائیب کیسے ہو سکتے ہیں یہ آپ غلط کہتے ہیں چونکہ وہ ایک طرف شیر خدا صاحب زلفقار لا فطح اللہ علی کے ساتھ آپ نے جو فضائل بیان کیے ہیں اس کی روشنی میں تو بات سمجھ نہیں ہے اس کا ایک جواب تو یہ بن رہا اس کو کہتے ہیں دلیل نقضی سامنے والے کی بات کو ہی استعمال کرتے ہوئے دلیل قائم کرنا اس کے برخلاف اس میں یہ دلیل آگی کیا کہ خدا کے گھر میں تین سو ساٹھ بود خدا کے ہوتے ہوئے تو خدا کچھ نہیں کر رہا اگر اس کا کچھ نہ کرنا اس کی خدائی پہ حرف نہیں لاتا تین سو ساٹھ بود خانے کعبہ کے اندر رہیں تب بھی خدا خدا رہتا ہے تو اگر یہ بلوائی سیدہ کے گھر میں آ جائیں تب بھی علی علی رہتا ہے تو تین سو ساٹھ بود جب چل کے پوچھئے کافروں سے بود پرستوں سے کہ تم ان پتھر کے بنے ہوئے مجسموں کو خدا مانتے ہیں تمام کے تمام کہیں گے ہم انہیں خدا نہیں مانتے ہیں خدا تو بہت بلند ہے خدا تو پاک اور پاکیزہ ہے اور ہم انتہائی نجس ہیں ظلیل ہیں فقیر ہیں ہم ظلیل وہ عزیز ہم ظلیل اس عزیز تک کیسے پہنچتے تو ہم نے درمیان میں اس تک پہنچنے کا راستہ بنایا ہے ان بودوں کو یہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بود نہ آسمان بنا سکتے ہیں نہ سمین بنا سکتے ہیں نہ موت اور حیات دے سکتے بڑے ہشیار تھے مکہ کے کافر اور بڑے ہشیار ہیں آج کل کے بعض لوگ عجیب سی بات ہے کہ ان کو ماننے میں فائدہ کیا ہے کہ دو ہی باتیں ہیں یہ نہ روکتے ہیں نہ ٹوکتے ہیں ان کو ماننے کا فائدہ ہے جہاں بٹھاؤ بیٹھ جاتے ہیں پتھر کے بنے ہوئے بُدھ ایک بُدھ بہار ہوتا ہے اور ایک بُدھ انسان کی اندر ہوتا ہے قرآن نے بھی خاص طور سے کہا کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے کہ جی میں جو کہوں گا وہی ہوگا میں جو چاہوں گا ایسا ہونا چاہیے کسی کی صحیح بات ماننے پہ تیار نہ ہوں اپنی غلطی قبول کرنے پہ تیار نہ ہوں کسی کی جائز تعریف قبول نہ کر سکتے ہو یہ بہت ساری خرافات جمع ہو جائیں تو انسان اپنے اندر خود فیرون بن جاتا ہے عجیب بات خودی اور ہے اور خودی کا خدا بننا اور ہے من عرف نفسہ فقد عرف رب ارشاد فرماتے ہیں نا مولا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا ابھی اس قول کی میں نے وضاحت اشارے میں کی ہے کہ اس پر بحث ہو سکتی جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اپنے آپ کو پہچاننا کبھی صحیح بھی ہو سکتا ہے اور کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے عجیب سی بات ایسا نہیں ہے کہ جس نے بھی اپنے آپ کو پہچانا اس نے صحیح ہی پہچانا تو پھر میں یہ پہچانا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں میں صحیح پہچانا ہوں لیکن یہ بھول گیا کہ یہ کام میں جب کر سکتا ہوں صحیح جبکہ میرے آزا و جوارے میں طاقت مسلسل ہے لیکن اگر ابھی کچھ بھی نہیں صرف ٹیشیوز پرابلم ہو جائے انسان کے نظام ہائے جسم میں اگر ذرا سے سیلس میں فرق واقع ہو جائے تو انسان اپنے ہاتھ کو سیدھا نہیں کر سکتا کیسے سے اٹھائے گا تو اپنے آپ کو کیا پہچانے اپنے آپ کو پہچانے کہ وہ صاحب اختیار ہے یا اپنے آپ کو پہچانے کہ وہ بے بس اور مجبور ہے بہت سخت ہماری بحث نہ ہو جائی کہیں اس لیے اپنے آپ کو روکتے ہوئے کہ ہر تشخیص نفس انسان کو تشخیص رب تک نہیں مہچاتی بلکہ صحیح تشخیص اپنے نفس کی یا اس کو ایک عام انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں خودی سے انسان خدا تک کا سفر دے کرے یعنی ہر وہ خودی جو انسان کو خدا تک پہنچا دے وہ معرفت ہے اور ہر وہ خودی جو انسان کو خودی تک واپس لے آئے اور فیرونیت ہے ان تمام باتوں کے ساتھ کے روایات نے کچھ باتیں خدا کے بارے میں بیان کی اور آج کے معاشرے میں بھی بہت ساری باتیں ہیں ہمارے اور آپ کے پاس خدا موجود ہے وہ عجیب و غریب سکتا سبور خدا پہلی بات تمہیں آپ تمام سامعین سے اس سوال کر سکتا ہوں کہ آنکھیں بند کیجئے اور پہ تصور کیجئے خدا کیا ہے اگر ذہن میں کوئی نقشہ بن گیا آنکھیں بند کر گیا ہم غور کر سکتے اور امام فرماتا ہے جب نماز پڑھو تو اعبداللہ ایسے اللہ کی عبادت کرو اس میں نماز بھی شامل ہے جیسے گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم فَإِنَّكَ لَمْ تَرَهُ فَهُوَيَرَاكُ اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے پس وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو اب معرفت کی دو منزلیں آگئی ایک منزل سب سے بلند ہے کہ اعبداللہ کا انکہ ترہو وہ جو فرمایا تھا مولا نے کہ جب تک رب کو دیکھانا ہو میں اس کی بدلگی نہیں کرتا انہی کا فرزند فرما رہا ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کیجئے جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے اور اگر اللہ کو دیکھنے قابل نہیں ہوئے اللہ کو دیکھنا ایک سوال خدمت میں کیا گیا تھا اور یہ جو تصور آپ کیا ہے کہ اکثر آپ بھی یہ سامات فرماتے ہوں گے کہ اوپر والا بیٹھا ہوا ہے اوپر والا دیکھ رہا ہے یہ تصور یہ الفاظ ان کا استعمال اگر میں ڈرتے ڈرتے کہوں تو گناہ کبیرہ ہے اور اگر کھل کر کہوں تو یہ انسان انسان کے کفر کی پہچان ہے اس نے خدا کو کسی مقام پر محدود کیا اس کی حد قائم کی اس نے تو خدا کا انکار کر دیا اس سے محتاج مانا یہ تصور آیا کہاں سے یہ تصور آیا زمینی فرعونوں کی بنیاد پر جو کہتے تھے نیچے تو ہم ہیں خدا وہ کہاں کہ وہ اوپر ہے وہ جب وہ اوپر جاؤ تو ملینوں سے ابھی تو ہم بیٹھے رہے ہیں اسی لئے ایک بحث چلی کہ زمین کا خدا الگ ہے اور آسمان کا خدا الگ ہے حد تو یہ ہے کہ بعض نادان دوستوں نے اس حد تک ابھی بھی مسلمان را چلتے ہوئے اوپر دعا مانگتے ہیں اوپر یہ ہاتھوں کا اٹھا کر دعا مانگنا آسمان کی طرف اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ اوپر ہے تو پہلے تو بھی یہ بات کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے اگر اللہ نہیں ہے تو دلیل کیا ہے اور اللہ ہے تو دلیل کیا ہے یہ تو انتہائی آسان باتیں عقائد کے باب اللہ ہے اس بات کی دلیل تو روایات نے تو ایک بوڑی دہاتی خاتون جو اپنے ہاتھ سے آٹا پیسنے والی چکی چلا رہی تھی اس نے سمجھا دیا کہ اللہ موجود اور اگر اللہ نہیں ہے تو پورا نظام اس بات کے خلاف آپ کی بات کو رد کرے گا کہ سب موجود ہے تو کیسے ممکن ہے جب ممکن موجود ہو تو واجب موجود نہیں ہوگا وجود کی اقصام ہے واجب الوجود ممکن الوجود ممتن الوجود ایک جس کا وجود واجب ہے ایک جس کا وجود ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہی نہ ہو ممکن الوجود اور ایک ممتن الوجود جس کا وجود ممتن ہے اس کا وجود میں آنا ہی نہ ممکن ہے واجب الوجود کو خدا کہتے ممکن الوجود کو ماں سوا خدا سب کو یہ کہتے ممتن الوجود کو کہتے شریک پروردگا سمجھانے کے لئے بہت آسان الفاظ میں اس بات کو میں نے بیان کر دیا جیسے کہ ایک لفظ استعمال ہو ہمارے اور آپ کے درمیان کہ پتہ بھی نہیں ہلتا مرضی خدا کے بغیر اور جب میں جملہ کہتا ہوں تو ممبر سے کہتا ہوں نیچے سے آتی بے شک پتہ بھی نہیں ہلتا مرضی خدا کے بغیر بیچارے مسلمان جانتے ہی نہیں کہ بے شک کہیں یا توبہ کریں اس جملے پر پتہ بھی نہیں ہلتا مرضی خدا کے بغیر یہ جملہ جملے کفر ہے سخت تری میں نے کیوں کہا میں نے کہ اس جملے کا تجزیہ کیجئے پتہ بھی نہیں ہلتا مرضی خدا کے بغیر اس کا مطلب کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے صحیح یا غلط صحیح یا غلط جو ہو چکا وہ بھی جو ہو رہا ہے وہ بھی صحیح یا غلط سب اللہ کی مرضی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ بتائیے کہ بہت سارے واقعات مظالم میں کیا آپ کی مرضی ٹھیک ایسا ہو جائے آپ کی مرضی ہے کہ امام کا ظہور ہو جائے آپ کی مرضی ہے کہ انتقام خون حسین لیا جائے کہ آپ کی مرضی یہ بھی تھی کہ خون حسین بھایا جائے یعنی ہمارے اس مخلوط معاشرے میں جہاں تمام مکاتب ہائے فکر کے مسلمان رہتے ہیں تو وہ خدا کا تصور عقائد کی بحث اس لیے انتہائی اہم ہو گئی جو خدا ہم سن رہے نا معاشرے میں ہم اسی خدا کی بات کر رہے ہوتے جو خدا ہمیں لوگ بتا رہے ہیں اوپر ہے اوپر والا ہے اوپر سے دیکھ رہا ہے لوگ تو یہاں تک کے پڑے ہوئے شوز سیدھے کر رہے ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف لانا جا رہی ہے جہالت کی انتہا ہے ابھی تک خدا سمجھ میں نہیں آیا تو باقی باتیں کیا سمجھ میں آئیں گے اب آئی گے اس کا جواب کیا ہے کہ پتہ بھی نہیں ہلتا مرضی خدا کے بغیر اس میں اس میں تھوڑی سی وضاحت ہو جائے تو یہ جملہ ٹھیک ہو جائے گا کیا مطلب بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں آپ کہیں لا الہ لا الہ لا الہ اور خاموش ہو جائیں آپ کافر ہو گئے الا اللہ کہا مؤمن ہو گئے سوال امام سے کیا گیا تھا کونسا کلمہ جس کا آغاز کفر ہے جس کا اختتام اسلام ہے کلمہ تیب تو ذرا سی تدبیلی کر لیں اس کے لئے پتہ بھی نہیں ہلتا علم خدا میں آئے بغیر آپ نے صرف مرضی نگال دی علم لال دی ہے وہاں پر اب جملہ ٹھیک ہو گیا پتہ بھی نہیں ہلتا وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا نمازِ غفیلہ میں جو آپ سورہِ انبیاء کی آیت تلاوت کر رہے ہیں اس کا جملہ وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا تَسْقُتُو ٹوٹنا مِنْ وَرَقَةٍ وَرَقَةٍ کوئی پتہ بھی نہیں ٹوٹتا اِلَّا مَگر یہ کہ يَعْلَمُهَا اللہ کے علم میں رہتا ہے علم میں رہنا اور ہے اور مرضی سے ہونا اور ہے صرف سمجھانے کے لیے کہ یہ آپ تک ہم تک بات کیسے ٹرانسفور ہو گئی اور ہم بھی زبان سے عبا کرنے لگے تو عبید اللہ اپنے زیاد کے دربار میں ایک کربالا کی جنگ عقائد کا مسئلہ تھی نہ کہ عامل اگر آپ دیکھیں عامل تو عامل تو نماز یہاں بھی ہو رہی تھی اور نماز وہاں بھی ہو رہی تھی اب چھائے اس نماز کو ہم نماز نہ کہیں صرف دکھاوا کہیں عادت کہیں جو کچھ بھی کہیں لیکن عامل کی حیثیت میں ایک عامل یہاں بھی ہے ایک عامل وہاں بھی ہے آزان یہاں بھی تھی آزان وہاں بھی تھی تکبیر یہاں بھی تھی یعنی سرکار سید و شہدہ بھی تکبیر کہتے تھے اور آپ کو زباہ کرنے والا بھی تکبیر کہہ کر آپ کو شہید کر رہا تھا عبیداللہ ابن زیاد نے جب دیکھا اسیروں میں ایک نوجوان کو یا آپ کہیں جوان کو بائیس سال یا چوبیس سال لفظ نوجوان میں آئے تو نوجوان کہی نہ جوان اور دیکھنے کے بعد کہ یہ کون ہے کہ یہ علی ابن الحسین ہے تو کہنے لگا مردود کہ کیا خدا نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا خدا نے کیسی کیسی عوام ہوتی تھی کہ اپنے سارے کارنامے باطل مران ڈالتے تھے اللہ پر اور عوام بلکل جو اللہ کی مرضی تھی اب سبر جو ہونا تھا وہ ہو گیا یہ تصور کہاں سے آیا وہاں سے آیا اس کا جواب امام نے کیا دیا وہ الگ تفصیل کا وقت نہیں اس وقت جانے کے لئے اب آئیے ہیں آگے بڑھتے صرف سوال قائم کر رہے ہیں کہ یہ جملہ چلا کہاں سے تھا جب بہت تفصیل میں جائیں تو کہاں سقیفہ اور کہاں وہ تین جنگیں کہ جو مولائی متقیان کے خلاف لڑی جائیں اور کس طرح قضاء اور قدر کے الفاظ سے کھیلا گیا اور توحید کو ایسے ہی بگاڑا گیا کہ آج تک بگڑی ہوئی ہے عوام الناس میں جائیے آپ کو یہی الفاظ ملیں گے خدا اوپر سے دیکھتا ہے خدا کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا یزید ابن معاویہ نے اپنے دروار میں جنب ثانی زہرہ سے جملہ یہ کہا رائی تھی تم نے دیکھا کیفہ سن اللہ بک اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا اب یہ اس فرمولی کے ساتھ نوٹ کیجئے گا فرمولہ کیا بنا اگر ہم یہ بات قبول کر لیں کہ پتہ بھی نہیں ہلتا مرضی خدا کے بغیر تو عوام الناس کے لئے یزید کہے گا کہ میں کیا کرتا اہل بیعت کے مقدر میں یہی لکھا تھا اب جو اللہ کی مرضی تھی وہ ہو گئے میں نے تو نہیں چاہا تھا اب جو اللہ کی مرضی تھی وہ ہو گئے یہ الفاظ بتا رہے ہیں تم نے دیکھا تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا تمہارے جوان زبا ہو گئے بچے زبا ہو گئے تمہارے سروں سے چادریں چھین لی گئیں تم اسیر ہو گئے آپ نے خواب کیا دیا اشارت فرمایا ما رائیتو اللہ جمیلا میں نے سوائے جمیل اچھائی خوبصورتی عمدگی کے خدا سے اس کے سوا کچھ نہیں دیکھا ما رائیتو اللہ جمیلا عقائد کی بحث میں ایام سیدہ کی مناسبت شہزادی کی تصویح کا بیان اور تصویح کا مطلب تصویح وہ نہیں جو آپ پڑھتے ہیں تصویح کا مطلب شہزادی نے خدا کو کیسے پہچنوایا کبھی ہم خدا کی باتیں بیان کرتے ہیں بحر الانوار کی روایات دیکھر آتے ہیں اصول کافی کی کبھی تحف الوقود سے بات دیکھر آتے ہیں بارہ اماموں کے خدبات اور روایات سے خدا کی پہچان آئیے آج ان ایام میں جناب سیدہ کی زبان مقدس سے خدا کی پہچان ایک خاتون ہونے کی حیثیت میں ایک بی بی ہونے کی حیثیت میں فاطمہ زہرہ نے خدا کو کیسے پہچانا بہت سخترین جملے ہیں سے بشارہ کرتے ہوئے کہ امام جباد علیہ السلام نے جناب سیدہ کے بارے اشارت فرمایا اے امتحان دینے والی کہ آپ کا امتحان اس اللہ نے لیا جس نے آپ کو خلق فرمایا آپ کی خلقت سے پہلے امتحان لیا ابھی توحید اور ذات خدا کی معرفت تک سفر تائے کرنا باقی ہے شہزادی کا مقام امام معصوم کی زبان مقدس سے فَوَجَدَكِ لِمَمْتَحَنَكِ سَابِرَا پس اس خدا نے آپ کو پایا امتحان میں سابرہ اب چونکہ ایام بھی ہیں اور یہ بات زیادہ مناسب لگتی ہے کہ بات کچھ وضاحت کر دی جائے جملے کی آپ کی خلقت سے پہلے آپ کا امتحان لیا خلقت سے پہلے تو خلقت سے پہلے آپ تھی گا خلقت کا مطلب وجود اور جب وجود نہیں ہے تو امتحان کس کا تو خلقت سے پہلے امتحان کا یائے جملہ استعمال ہوا ویسے ہی کیا اس کا کوئی راز بھی ہے اب بہت تفصیل میں جائے بغیر لفظ خلقہ کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کی پوری بحث کیے بغیر آسان ترجمہ گر دیتا ہے خلقت کی مختلف سمتیں ہیں کیا مطلب بڑی آسان سے مثال آپ جب روٹی کھا رہے ہوں روٹی ایک شکل ہے شکل ایجاد ہے شکل خلقت ہے روٹی سے پیچھے آٹا ہے وہ بھی ایک شکل ہے ایک خلقت ہے میں آپ سے کہوں کہ آپ نے روٹی بنائی تھی تو روٹی بنانے سے پہلے آٹا خمیر کر لیا تھا اب یہ خالی سرد زبان ہے خمیر کسے کہتے ہیں وہ آپ شاید مجھ سے بہتر خیال کر سکیں کہ کچھ دیر تک آٹے کو گوند کے رکھا جائے تو اس کی کچھ صفات تدبیل ہو جاتی ہیں اب ایک سوال کہ کیا آپ نے روٹی بنانے سے پہلے روٹی بنانے سے پہلے آٹے میں نمک ڈال دیا تھا کیا آپ نے روٹی بنانے سے پہلے آٹے میں مثلاً کھانے والا جو سوڈا وہ ڈال دیا تھا آپ کہیں ہاں ڈال دیا تھا تو روٹی کی خلقت سے پہلے آپ نے روٹی کی خلقت سے پہلے آپ نے روٹی کا امتحان لے لیا بات واضح ہو رہی ہے خلقت کی کیفیت کے اعتبار سے یا ایک اور مثال آپ ہم خیال کرتے ہیں کبھی کبھی سوٹ سے لیوانے کے لیے ہم ایک کپڑا خریدتے ہیں اور ہمیں جیسا سوٹ استعمال کرنا ہے کپڑے کو پہلے چیک کرتے ہیں کپڑا کیسا ہے یہ آپ استعمال کریں گے تو اس پر ریشے تو نہیں آئیں گے روا تو نہیں آئے گا کپڑا کیسا ہے آپ نے اسے کھینچ کے دیکھا کہ مضبوط ہے کہ نہیں ہے ابھی سوٹ بنا نہیں ہے سوٹ کے بننے سے پہلے سوٹ کے مٹیریل کو آپ نے چیک کیا کہ جب یہ سوٹ بن کر آپ کے استعمال میں آئے گا تو آیا بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا نور سیدہ کو بانقی انوار سے الگ کرنے سے پہلے نور فاطمہ کی صلاحیت کو خدا نے جانچا تب پھر الگ کیا ہے خلقس سے پہلے خدا نے سیدہ کا امتحان لیا وَزَّأَمْنَا أَنَّا لَكِ أَوْلِيَا اور ہم یہ گمان کرتے ہیں امام فرماتے ہیں ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم آپ کے اولیاء ہیں ہم آپ کے دوست وَمُصَدِّقُون اور ہم تصدیق کرنے والے وَصَابِرُون اور ہم اطاعت کرنے والے لَكُلِّ مَا آتَانَا بِهِ أَبُوكِ ہر اس احکام ہر اس بات کے لیے جو آپ کے بابا لے کر آئے تھے وَوَسِيُّهُ اور ان کے وسی لے کر آئے تھے فَإِنَّا نَسْأَلُكِ اِنْ كُنَّا صَدَّقْنَا کی بس ہم سوال کرتے ہیں شہزادی آپ سے اگر ہم اپنے اس دعوے میں سچے اِلَّا أَلْحَقْتِنَا بِتَصْدِيقِنَا لَهُمَا تو آپ ہمیں ملائیے ہماری گواہی کے ساتھ ان دونوں سے اللہ اکبر سیدہ کے مقام مقدس کو امام جواد نے اس طرح سے بیان کیا اب سیدہ کی تصویح شہزادی کونین کی معرفت پروردگار کی پہچان کے لیے آپ کی تصویح کے چند جملے سبحانہ زل عز اششامخ المنیف سب سے اہم پنین لفظ سبحان پروردگار عالم کی صفات سبوتیہ اور صفات سالبیہ خدا قدیم ہے خدا قادر ہے خدا عالم ہے خدا حائی ہے خدا متکلم ہے خدا صادق ہے خدا مرید ہے خدا مدرک ہے یا صفات سالبیہ مکان نہیں رکھتا جسم نہیں رکھتا کوئی شریک نہیں رکھتا کسی جگہ سما نہیں سکتا کسی میں حلول نہیں کر سکتا اس کے اجزاء نہیں ہو سکتے سبحانہ زل عز شامخ المنیف پاک ہے وہ ذات یہ لفظ سبحان کہنے کا حق بس انہی کو ہے جو خدا کو جانتے ہیں میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو آپ کے رکھے ہوئے سیل سے ہیں یہ بالکل صحیح ہیں جواب کون دے گا یہ سیل فون ہوگا کہ صحیح ہے یہ غلط خراب ہے کام صحیح کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو خدا کو پاک اور پاکیزہ کہنے کا حق کس کا ہے جو خدا کو جانتا ہو سبحان ہم اور آپ تو ریپیٹ کرتے ہیں اصلا سبحان کہا صرف اور صرف خدا کو محمد اور علی محمد زل عز کون سبحان جو صاحب عزت یہ بات میں بیان کر دوں کہ لفظ سبحان جب بھی استعمال ہوگا تو اکیلا استعمال نہیں ہوگا حالت اضافت میں استعمال ہوگا سبحان اللہ سبحان ربی العلا ربی العلا سبحان کے بعد کوئی نہ کوئی لفظ آئے گا جو اس کا مضافلے واقع ہوگا سبحان سر بلند ہے المنیف سر فراز ہے سبحان زل جلال البازخ العظیم ہمارے پاس تو پروردگار عالم کے ناموں میں سے ہزار نام دعا جوشن کبیر میں باقی مسلمانوں کے پاس صرف ننانوے نام خدا کے نام کتنے سارے آیات خود اس بات کی شاہد و دلیل ہیں سورہ الہشر کے اندر کہ سارے اچھے نام اللہ کے جس نام سے چاہو اسے پکارو اللہ کہو رحمان کہو یا جس اچھے نام سے چاہو اسے پکارو سارے اچھے نام اللہ کے اور ان ناموں کا پھر انتخاب ہے کس نام کے ساتھ کس نام کو ملا کے پڑیئے رحمان کے ساتھ نہیں پڑھا غفار نہیں پڑھا ستار کیا پکہ اللہ ستار بھی ہے غفار بھی ہے جببار بھی ہے رحمان کے ساتھ رحیم آپ نے استعمال کے سبحانہ ذلعز الشامخ المنیف بہت تفصیل میں جائیں تو ایک ایک جملہ پوری پوری ملجس کا انوان مل سکتا ہے عزت ایک ترجمہ ہمارے اور آپ کے نزدیک اور ایک ترجمہ معصوم کے نزدیک عزت کسے کہتے ہیں عزت بڑی ہو مل رہی آپ کو لوگ سلام کر رہے ہیں جھک جھکے مل رہے ہیں آپ آتے ہیں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں بڑے صاحب عزت اس کا مطلب جس کو لوگ سلام کریں وہ صاحب عزت ہو گیا اور جس کو لوگ سلام نہ کریں وہ صاحب عزت نہیں ہوا تو پچیس سال مولای متقیان کو لوگوں نے سلام نہیں کیا تو کیا پچیس سال تک عزت مولا کے پاس نہیں تھے کیا مطلب کہ خدا جب عزیز ہوگا تب جب سب کے سب مل کر اس کو سجدہ کریں اور اگر سب سجدہ نہ کریں تو خدا پہ صاحب عزت نہیں ہوگا سبحانہ ذل عز عزت کہتے ہیں کسے عزت کہتے ہیں سلابت کو سختی کو پختگی کو کیا مطلب کہ جیسے کسی دیوار میں مثال لیجئے یا کسی لکڑی کے ٹکڑے میں آپ کیل گاڑتے ہیں تو لکڑی اس کیل کو جلدی قبول کر لیتی ہے زیادہ محنت آپ کو نہیں کرنا پڑتی ہے آپ نے لکڑی میں کیل کو رکھا اوپر اس کی نوک کو رکھا اوپر سے ضرب دی مارا اسے تو وہ اندر داخل ہو گئے اس کا مطلب کہ اس لکڑی کے اندر اتنی گنجائش تھی کہ کوئی اس میں داخل ہو سکے تو اس کا غیر ہو یہ لکڑی ہے وہ لوہا ہے جب آپ دیوار میں آئے تو دیوار نے بڑی مشکل سے قبول کیا تو لکڑی کے مقابلے میں دیوار میں زیادہ صلاحیت سلاوت تھی آپ لوہے کے اندر آئے داخل نہیں ہو گئے کیل ٹوٹ گئی داخل نہیں ہو گئے عزت کہتے ہیں اس سلاوت کو اس کے اندر کوئی ایسی کمی موجود نہ ہو گنجائش نہ ہو کہ کوئی خرابی اس میں داخل ہو سکے سبحانہ زل عز خدا وہ صاحب عزت ہے الشامخ المنیف جو سر بلند وہ سر فراز ہے سبحانہ زل جلال خدا وہ صاحب جلالت ہے اب یہاں جلال کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں غصے والا خدا بڑا غصے والا ہے اول عباس کا جلال بہت تھا بچے کے نام رکھا عباس تو وہ بڑا غصہ کرتا ہے تو رکھا کیوں تھا پھر کہا جی وہ بس اب نام چاہنے بدل دیں تو پہلے بدلی عقیدہ ابنا عباس نام صاحب جلال کہ خدا خود صاحب جلال ہے مجھے جلال اور ہے غصہ اور ہے غصے میں خرابی ہو سکتی جلال خدا کی صفت ہے اس میں خرابی نہیں ہو سکتی مجھے بلا رہے ہیں اچھا وقفہ ہوتا ہے اس میں آپ کو اخواہ چاہیے تو جلے جاتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے اخواہ ہاں ٹھیک ہے تو صاحب جلال سبحانہ ذل جلال پروردگار کون جو صاحب جلال البازخ العظیم ایسا ہے کہ جو بزرگی کا مالک بھی ہے سبحانہ ذل ملک الفاخر القدیم اور پاک اور پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جو صاحب ملک ہے الفاخر ایک ایک لفظ کی ہم پوری بحث کریں پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ بات بہت آگے بڑھ جائے گی اور ملک خدا کا ملک تبارک اللذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضِ قدرت میں ملک وہ اتنا قریب ہے انسانوں سے اتنا قریب ہے اس کی معرفت کی بات ہو رہی ہے اتنا قریب ہے کہ مجھ سے میرا ہر رشتہ دور ہے مجھ سے میرا ہر عزبِ بدن دور ہے وہ مجھ سے قریب ہے بہت مشہور روایت کے دیکھ رہے تھے ابو حنیفہ نماز پڑھ رہے تھے ہمارے اور آپ کے ساتویں امام علیہ السلام اور جیسا کہ سامنے سے لوگ گزرتے ہیں وہ تو ہمیں اندازہ ہے کہ بہت سے مقامات پر یہ واقعات پیش آتے ہیں کہ وہ سامنے سے آپ نمازی کی گزریں تو وہ روک دے گا آپ حالت نماز میں روک دے گا امام کے والدیں بزرگوار سے انہوں نے شکایت کی کہ آپ کے فرزن نماز پڑھ رہے تھے جبکہ ان کے سامنے لوگ گزر رہے تھے پھر یہ نماز کیسی ہو رہی تھی امام نے بیٹے کو بولا لی آپ جواب بیجئے ان کے کیا جواب فرمائے بابا میں اس خدا کی بندگی کر رہا تھا تو میری شیرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے شیرگ حیات سے زیادہ قریب ہونے کے معنی کیا ہوتے ہیں نہنو اقربو الہ من حبل الورید سورہ قاف کے یہ آیات کے الفاظ ہیں خدا کیا ہے ہم زیادہ قریب ہیں تمہاری شیرگ حیات سے بھی کتنا قریب ہیں الفاظ نہیں اقربو زیادہ قریب کتنا قریب وضحات نہیں امام سے پوچھا گئے لا آپ بتائیے کہ خدا اتنا قریب ہے کے معنی کیا ہوئے فرمایا سمجھانے کے لئے غور کرنے کے لئے یہ چار ملی ہوئے رگیں کہلاتی ہیں شیرگ حبل معنی رسی ورید معنی رگیں رگوں کی رسی یہ ہے حبل الورید اس سے خدا قریب ہے امام کیا مطلب آپ فرمائیے تم سانس لیتے ہو آکسیجن تمہارے جاتی ہے پھیپنوں تک تم لقمہ لیتے ہو وہ جاتا ہے تمہارے میعدے تک ان چار رگوں میں اس کو راستہ کون بتاتا ہے کہ کس نے کہاں جانا ہے خدا اتنا قریب ہے جو تمہارے لقمے کو راستہ بتاتا ہے کہ جانا کہاں کافر کھائے کہ مسلمان انسان کھائے کہ حیوان اور جب بھی رحمت خدا میں کوئی توجہ مومن کے لیے یا تمبی کافر کے لیے مراد ہو جاتی ہے تو لقمہ حلق میں اٹک جاتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ کا نام لے لیتا ہے جو کافر ہوتا ہے وہ اور سخت ہو جاتا ہے علاج جھونتا ہے خدا کے بجائے سبحانہ ذل ملک اس کا ملک ہے وہ صاحب ملک الفاخر اور ایسا ملک کہ اس پر فخر کرتا ہے القدیم اور قدیم کا مطلب ہے یہ خدا ازل سے ہے اس کا ملک اس کا فخر ازل سے ہے اور ابت تک رہے گا اس لیے مناجات ہے یہ میرے عورب کے مولا کی الہی کفابی فخر انتکونا لی ربا اس کا ایک حصہ پر وہ دکھا ہے میرے فخر کے لیے اتنا کافی کہ تو میرا رب ہے اور ایک اور مقام پر امام نے ایک فخر بیان اور کیا لیالفخر بی فاطمہ وعبیہ میری لیے باعث فخر فاطمہ اور ان کے بابا کی ذات سبحانہ من لبسل بہجت والجمال عجیب بات یہاں پر سیدہ نے جلال پہلے بیان کیا جمال باد میں رکھا عام طور پر جمال اور جلال یا جلال اور اکرام سورہ مبارک الرحمن میں کل من علیہ فان ویبقا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام لیکن جلال کے فوراں بار اکرام واقع ہویا یہاں شہزادی نے جلال کو سمجھایا البازخ العظیم ذل ملک الفاخر القدیم پھر فرمایا سبحانہ من لبسل بہجت والجمال عجیب جمبہ ہے پاک ہے وہ ذات جس نے لباس پہنا ہوا ہے خوبصورتی اور جمال کا اللہ ہو جمیلن یحب الجمال اللہ خود بھی جمیل ہے اور جمال سے محبت بھی کرتا ہے کیا جمال کا مطلب جمال وہ نہیں ہے اس کو لیا گیا سفیدی کے معنی میں اس کو لیا گیا خوبصورتی کے معنی میں چونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خوبصورتی مادی نہیں ہوتی مگر اتنی جمال کی کیفیت ہوتی ہے کہ نام میمونہ حبشہ کی رہنے والی اور ہو جائیں فضہ چاندی کہاں سیاہی اور کہاں چاندی کہاں جون کہاں نور کہاں سلمان فارسی کہاں منہ لبیت تو جمال خوبصورتی مادی نہیں ہے خوبصورتی مانوی سبحانہ من لبیس البحجت والجمال اس نے پہنا ہوا ہے خوبصورت ترین لباس یہ سیدہ کی نگاہوں نے خدا کو دیکھا ہے سبحانہ من تردہ بن نور والوقار اور پاک اور پاکیزہ اوزاج جو ردہ اڑے ہوئے تردہ بن نور ہے والوقار نور کی اور وقار کی گرچہ ظاہری الفاظ میں انسان کا اشتباہ نہ گرے وَسِعَا كُرْسِيَهُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اس کی کرسی بڑی ہے اتنی بڑی کرسی ہے کہ زمین و آسمان کے حادہ کیے ہوئے تو کیا اللہ کی کرسی بھی ہے اس کا عرش بھی ہے عرش بانے تخت وہ کہتا ہے ابلیس سے کہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ سجدہ گرے اس کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا تو کیا اس کی ہاتھ بھی کُلُّ مَنْ عَلَيْهَ فَانُ وَيَبْقَى وَجْحُو رَبِّكَ اس کی آنکھیں بھی اے نو کشتی بناو ہماری آنکھوں کے سامنے خدا کی آنکھیں نہیں خدا آنکھوں کے بغیر دیکھتا ہے خدا کے ہاتھ نہیں خدا ہاتھوں کے بغیر کام لیتا ہے سبحان من تردہ بِن نورِ وَالْوَقَارِ پاکِ وَزَا جس نے رِدہ اوڑی ہوئی ہے اب ہمارے پاس ازہام نے بات بنتی ہے فوراں دہن میں آتا ہے کہ رِدہ مانے چادر وہ اوڑے ہوئے یہ شہزادی اللہ تعالیٰ کو دکھا رہی ہیں لباس پہنے ہوئے چادر اوڑے ہوئے یہ الفاظ کے نہ سمجھنے کا مسئلہ ہے جیسے قرآن پڑھ کے لوگ اللہ کی کرسی ڈھونڈتے ہیں اور پھر وہ جب کرسی ان کو مل جائے تو پھر بھول جاتے ہیں کہ آیت الکرسی کیا ہے بِن نورِ وَالْوَقَارِ اس کے لباس دو ہیں دو چادریں اوڑے ہوئے ایک نور کا ایک وقار کا اس کا ایک تھو جو مہور بھی کیا سبحانہ من تردہ بِن نورِ وَالْوَقَارِ وہ پاک اور پاکیزہ اعزا جس نے اپنے ہاں کو چھپایا ہوا ہے نور میں اور وقار کے اندر سبحانہ من یرا اَصَرَ النَّمَلْ اَلَسْسَفَا یا فِسْسَفَا پاک ہے وہ ذات جو سخترین پتھر پر چیونٹی کے قدموں کا نشان دیکھتا ہے مولا کی خدمت میں ایک کیس لائے گیا تھا اور کیس آیا تھا گورمنٹ سے ایک صاحب وہاں پہنچ گئے یہودی عقیدے کے طور پر وہ تھا اور پہنچنے کے بعد اس نے یہ پوچھ لیا کہ بتائیں اللہ کہاں پر ہے ان صاحب نے کہا کہ اللہ تو اوپر ہے کہ اگر اللہ اوپر ہے تو کہ زمین اللہ سے خالی ہے کہ یہ زندیق ہو گیا ہے مرتب ہو گیا ہے اسے پکڑو اور جان سے مار دو اور جان چھڑا کے بھاگ کے نکلا اور پہنچا مولا کی خدمت میں اور امام نے اشارت فرمایا کہ میں تجھے تیرے نبی اس کو تُو مانتا ہے موسیٰ علیہ السلام کتابِ طورت اس کو تُو مانتا ہے اس سے سمجھا دوں تو مان لے گا کہ خدا کہاں بھر رہے ہم مان لوں گا اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ کتاب بھی میری ہو نبی بھی ہمارا والا ہو بات آپ کی ہو جائے تب امام نے اشارت فرمایا کہ موسیٰ میں امران بیٹھے ہوئے تھے کتابِ طورت کے فصل کا اور باپ کا حوالہ دیا کہ اچانک ایک فرشتہ آپ کی خدمت میں آیا آ کے سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا پوچھا کہاں سے آتے ہو کہاں میں آتا ہوں بلکل ساتویں آسمان سے اللہ کے پاس سے ساتویں آسمان اللہ کے پاس سے آتا ہوں پھر ایک اور آیا آ کے سلام کیا کجھا کہاں سے آتے ہو کہاں ساتویں زمین کی تہ سے آتا ہوں اللہ کے پاس سے اب میں کہوں آپ کی خدمت میں کہ اللہ تو آپ کے قدموں کی نیچے بھی رہتا ہے ساتویں زمین کے نیچے سے آتا ہوں اللہ کے پاس سے مشرق سے آیا پھر مغرب سے آیا شمال سے آیا جنوب سے آیا چھے فرشتے آئے چھے سمتیں اور چھے کے چھے گہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے پاس سے آ رہے ہیں اب اللہ کہاں بنے موسیٰ ابن عمران علیہ السلام سجدے میں گر گئے پروردگار تیری ذات اتنی زیادہ احاطہ کیے ہوئے کہ کوئی مکان کوئی علاقہ تُس سے خالی نہیں ہے تو میں نے اس لیے شہزادی کی تصویح کو سمجھاتے ہوئے بہت سی باتیں اس کے علاوہ بھی آسان کی سبحانہ من یارا سبحانہ من یارا آپ سمجھتے ہیں آپ کا عمل اللہ کیسے دیکھے گا چھوٹا سا عمل ہے پاک ہے وہ ذات جو دیکھتا ہے چھوٹی کے قدموں کے نشان کو جب وہ چلتی ہے سخت پتھر پر چھوٹی کے قدموں کے نشان پہلے تو بات ہے چھوٹی بہت چھوٹی یہ سمجھانے کے لیے ہے شاید کہ خدا کی شان کو بیان کرنے کے لیے اس سے کوئی اور بھی بڑی مثال لائی جا سکتی ہو مگر سخت پتھر پر کسی کمزور ترین کے نشان دیکھنا میں اس کو آسان کرتا ہوں پرنٹس نکالنا فنگر پرنٹس مشکل کب ہوتے ہیں جبکہ اس کے نشانات قدموں وہ بہت وزنی ہو تو آسان ہو جائے گا جس زمین پہ پاؤں رکھے ہو وہاں زمین نرم ہو صاحب قدم سخت زمین نرم نشان اچھے بن جائیں گے یہاں صاحب قدم چھوٹی ہے اور نیچے زمین سخت پتھر اس پر کوئی اگر پرنٹس بنیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں نکھ سکتی سبحانہ من یرا آسر النمل فی الصفہ اس کے بعد شہدادی کا ایک اور جملہ تسبیح کے اندر سبحانہ من یرا وقعت طیر فی الحوا پاک ہے وہ ذات جو دیکھتا ہے پرندوں کے ہوا میں پرواز کے راستوں کو شاید فضائی روٹس کیا ہوتے ہیں روٹس کیسے موجین کی جاتے ہیں ایک کونسا فضائی روٹ کس مملکت کے لیے کونسے جہازوں کے لیے اگر سسٹم یہ والا نہ ہو کنٹرول ٹاور سے رابطہ جہاز کے چلانے والے کا باقی نہ رہے تو راستہ بھول جاتا ہے پوری فضائی فضائی ہے کہاں جائے گا کہاں مڑنا ہے اس سے پہلے شاید کسی کے تسبب نہیں تھا کہ کوئی راستے فضائوں کے اندر ہو سکتے ہیں سبحانہ من یرا وقعت تیر فی الحوا پاک ہے وہ ذا جو دیکھتا ہے پرندوں کے پرواز کے راستوں کو سبحانہ من ہوا حاکذا والا حاکذا غیرہ اتنا بہترین جملہ ہے یہ کبھی کبھی نکاح کے سیغے پڑھے جانے کے موقع پر بعض علماء بڑے لمبے لمبے سیغے بڑھتے کہ جناب یہ اتنا کہ سامنے والا جو ہے کہیں بول نہ ہو جائے یعنی یہ بھی عالم یہ بھی عالم تو بعض علماء اس کا جواب بڑا شوٹ نکالتے قبل تو حاکذا یہ لمبا چوڑا آپ میں سوال کیا اور سوال کرنے والے کا جو آپ دیکھیں پھر کیا شروطا اس نے اتنا لمبا سیغہ پڑھا اپنا انشاء مکمل کرنے کے لئے یقین مکمل کرنے کے لئے یا اپنے علم کو سمجھانے کے لئے والا والا سامنے والے نے جواب دیا قبل تو ہاں ذا ہاں قضا یہ جو تم نے کہا ہے نا یہ سب میں اسی طرح قبول کرتا شہزادین نے آخر میں جملہ و استعمال کیا سبحانہ من ہوا حاکذا والا حاکذا غیرہو پس پاک ہے پروردگار وہ جو اس طرح کا خدا ہے والا حاکذا غیرہو اور کوئی اس کا غیر اس طرح نہیں ہو سکتا سیدہ نے دو جملوں میں فیصلہ کر دیا جیسے کہ پوری سورہ اخلاص کا جواب کیا ہے قضا لک اللہ ربی سورہ اخلاص کا جواب کیا ہے قضا لک اللہ ربی اب نہ آپ نے احد کہا نہ سمت کہا لم یلیت ولم یولت کہا نہ ولم یکل لہو قفوان احد کہا آپ نے کہا قضا لک اللہ بس ایسا ہی میرے پروردگار ہے سبحانہ من ہوا حاکذا والا حاکذا غیرہو پس پاک ہے وہ ذات جو اس طرح ہے کہ کوئی بھی اس کی طرح نہیں ہے ہر مہینے کی تیسری تاریخ شہدادی کونین کے نام سے منصوب ہے تاریخوں میں اور اس میں آپ کی تصویر اس کے دو تین خاص جملے فرماتی ہیں سبحانہ من استنارہ بالحول والقووت پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی قوت اور قدرت کے ساتھ جہان کو منور کر دیا ہے بالحول والقووت یہ حول کا ہے اور قوت کیا ہے لا حول ولا قوت نہ کوئی طاقت نہ کوئی قدرت جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے نام سے اب یہیں سے لوگ گھبرا جاتے ہیں اور پھر میں آپ کو در ایسا عقائد کی ایک اور بحث میں داخل کرو قضا اور قدر یہ روایت تو آپ کے علم ہے مگر شاید یہ جو آپ کے علم ہے روایت ہے کہ جی کسی نے سوال کیا مولا کی خدمت میں دو انداز سے بات ہوگی انسان قادر ہے یا مجبور مختار ہے یا مجبور خدا قادر ہے یا مجبور والقووت کیا مطلب خدا مجبور کیا مطلب یا خدا اس بات کے قادر ہے کہ اس پوری کائنات کو ایک انڈے کے برابر کسی حجم سائز میں اس کے اندر اس کو لے آئے سمو دے اس طرح سے کہ نہ تو کائنات چھوٹی ہو اور نہ انڈا بڑھا ہو اس کے دو جواب آتی ہیں ایک جواب یہ سوال بھی دو طرح سے تھا ایک سوال اتنا یہاں تک کیا خدا اس بات پر قادر ہے کہ پوری کائنات کو ایک چھوٹے سائز میں انڈے کے برابر سائز میں اس کو لے کر آجائے اس سوال الگ ہو گیا اب سوال الگ اس طرح سے کہ نہ کائنات چھوٹی ہو اور نہ ہی انڈا بڑھا ہو یہ پارڈر لگے اور دو روایات ایک مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے مروی ہے اور ایک امام جعفر صادق علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اگر سوال اس حد تک ہو کہ خدا اس بات پر قادر ہے ابھی قادر ہے کا مطلب بھی لوگ سمجھتے شاید قادر ہونے کا مطلب جو چاہے کر سکتا ہے آپ کا خیال کیا ہے جو چاہے خدا کر سکتا ہے خدا جو چاہے کر سکتا ہے جب آپ جی بے شک آپ نے کہہ دیا تو اس کا مطلب خدا ظلم بھی کر سکتا ہے ابھی تو آپ نے کہا جو چاہے کر سکتا ہے اب جو چاہے کر سکتا ہے آئیے اس کی مثال لیتے ہیں مثال کیا ہے خدا چاہے تو یزید کو معاف کر سکتا ہے اور اس کا جواب کہ خدا جو چاہے کر سکتا ہے خدا یزید کو معاف کر سکتا ہے جواب یزید کو خدا معاف کر کے کہاں رکھے گا کہ جنت میں جنت میں رکھے گا آقا حسین کو بھی تو ایک ہی مقام پر قاتل اور مقتول دونوں کو رکھے خلاف عدل ہے قادر کی مثال سمجھانے کے لیے جب سے اپنے عقائد پڑھنے شروع کی ہے کہ مثال چلی آ رہی ہے آپ کے سامنے رکھی ہیں دو گلاس ایک صاف بانی اور ایک ذرا سا دست والا بانی ہے اب میں پوچھوں کہ آپ ان دو میں سے جس کو چاہے پی سکتے ہیں جس کو چاہے پی سکتے ہیں آپ اس پہ قادر ہیں پی سکتے ہیں مگر پییں گے نہیں دست والی بانی کو تو خدا جو چاہے کر سکتا ہے وہ یہ کرے گا نہیں اس لیے جب آپ نہیں کرتے کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے تو خدا اس کائنات کو انڈے کے سائز میں سمو سکتا ہے امام فرمات جی انڈے کا سائز تو بہت بڑا ہے خدا چاہے تو مسور کی دال کے دانے کے برابر ذرے میں پوری کائنات کو سمیٹ سکتا ہے مگر یہاں تک یہ حصہ لگ کہ نہ کائنات چھوٹی ہو اور نہ انڈا بڑا ہو اس پر جواب دیئے مولان تمہارے سوال میں تناقض ہے سوال ہی غلط ہے سوال ہی غلط ہے ملہ کیا مطلب کہ تم کہتے ہو ایک وقت میں کائنات چھوٹی بھی ہو بڑی بھی ہو نہیں کائنات کائنات بھی رہے اور انڈے سے چھوٹی بھی ہو جائے کیسے ممکن اجتماعی زدین ہے اجتماعی نقیزین ہے ممکن نہیں دو باتیاں لگا لگا ایک اس بات کا انجام دینا خدا کی طرف نسبت دی جائے کہ ممکن ہے کہ نہیں ایک خود بات کے اندر کتنی گنجائش ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں یعنی یہ سوال تو بات نہیں خدا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ بات ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی دن بھی اور راج بھی ہو اب بڑے اشار لوگ بن جاتے ہیں وہ وقت فجر ہوتا ہے یہ تو ہو سکتا کہ نہ یہ دن ہو یا نگرات ہو حالانکہ وہ کچھ حصہ روشنی کی بنیاد دن کہہ سکتے ہیں اس کو اسی لئے آپ غور کیجئے گا آج جو آپ نے صبح کی نماز پڑھی وہ آج کی کاؤنٹ ہوگی کل کی کاؤنٹ ہوگی آپ اگر سوچئے تو ہفتے کی نماز فجر کاؤنٹ ہوگی اس کا مطلب ہے ہفتہ شمار کیا گیا یعنی دن شمار کیا گیا تو ایک سوال واضح ہو گیا کہ خدا اس بات پر قادر ہے اور قادر کا مطلب خدا قدرت رکھتا ہے کہ جو چاہے انجام دے اس کے چاہنے کا مطلب اس کے عدل کے ساتھ ظلم اختیار نہیں کرتا ظلم برائی ہے اور خدا ہر برائی سے پاک ہے سبحانہ من استنار بالحول والقووت پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی قوت اور قدرت کے ساتھ جہانوں کو منور کیا قوت اور قدرت کے ساتھ بہت بڑا جملہ ہے حال اور قوت اللہ کی طاقت اور قدرت کے ساتھ ہم اٹھتے اور بیٹھتے انسان کے لئے اٹھنے کے بعد بیٹھنا ممکن نہیں اور بیٹھنے کے بعد واپس قیام ممکن نہیں سبحانہ سبحانہ من ازلل خلاق بالموت پاک ہے وہ ذات جس نے مخلوق کو زلیل کیا موت کے ذریعے سے وَأَعَزَّ نَفْسَوْ بِالْحَيَاتِ اور اپنے آپ کو بلند کیا حیات کے ساتھ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوب خدا حی ایسا حی کہ اپنی حیات کے لئے کسی کا محتاج نہیں بہت ساری وضاحتیں ہو سکتی ہیں کہ خدا اپنی حیات کے لئے کسی کا محتاج نہیں اگر خدا بھی کسی کا محتاج ہو تو وہ جس کا محتاج وہ خدا ہو گیا اگر وہ بھی کسی اور کا محتاج ہو تو اینڈنگ نہیں ہو گی اس کو مثال سے سمجھانا شاید آسان ہو اور عقائد کی بحث میں اس کو ہم کہتے ہیں دور اور تسلسل یا تو یہ بات گھوم کی واپس ہی بڑھائے گی یا پھر اس کا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا یعنی کوئی اینڈ نہیں ہوگا یا تسبیح کی دانوں میں سے ایک دانہ یہ مخلوق ہے اس کے خالق کون کی اگلا والا میں مخلوق خالق کون میں والد ان کے خالق کون ان کے والد ان کے کون ان کے والد اب آپ جائیے ایک خط تک آپ پہنچیں گے اس آخر دانے کے اوپر اب اس آخر کے بعد بھی اس کا خالق کون یا تو پہلے والا وہ یہاں سے بات شروع کی تھی ہم نے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک ہی وقت میں یہ خالق بھی مخلوق بھی اور یہ ممکن نہیں تو یا تو یہ تسبیح کے دانوں کے انداز سے گھوم کے اوپس آئیں گے اس کا نام ہے دور اور دوران کو کہتے ہیں چورنگی گھومنا اس سلام ہے دائرہ گول ٹکر لگانا جہاں سے چلے تھے واپس وہیں پہ آگئے یا پھر نکل گئے اور کوئی انڈ نہیں ہے کوئی تو انڈ ہوگا بس جو انڈ وہ خدا ہے آپ پھر کہیں اس کا خدا کون ہے اس کا انڈ نہیں ہوا بھی عقائد کی بحث ہے خدا کی ذات کے بارے بات کر رہے ہیں سبحانہ من اَزَلَّ الْخَلَائِقَ اور اس نے اپنے آپ کو عزیز کیا ہے اپنی حیات کے ذریعے سے اور یہ واقعاً بہت بڑی بات کہ اس نے اپنے حیات کی تعریف خود کی لَا تَأَخُذُهُ سِنَةً وَلَا نَوْم موت تو بہت دور ہے موت کے بہت قریب قریب دو گفیتیں اور ہیں ایک ہے نین جو چھوٹی موت ہے ایک ہے اونگ جو اس سے ہلکی موت ہے کوئی اب موت کے تین سٹیپس ہو گئے ایک اونگنا کچھ مرنا کچھ جینا ایک ہے سو جانا تقریباً مرنے کی طرح ہو جانا ایک ہے واقعاً مر جانا موت لَا تَأَخُذُهُ سِنَةً وَلَا نَوْم اور خداوند عالم کو نہ تو نین آتی ہے اور نا اونگ آتی ہے اونگ کا بات ہے کہ آنے والی ہو نین کب جب موت آنے والی ہو کیا مطلب موت کا مطلب کیا ہوا کہ جب انسان کے آزاؤ جوارے کام کرتے کرتے بالآخر تھک جائیں تھکان کی علامت اونگ اور اونگ علامت موت نیند کی نیند علامت موت کی خدا کام کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے وہ تو تھکتا ہی نہیں ہے اس کا جو نام لے وہ بھی نہیں تھکتا اس لئے آپ غور کیجئے اب شہدادی گئی ہیں اپنے بابا کے پاس کہ بابا گھر کے کام سیدہ نے خود بیان کیا یا مولا نے بیان کیا کہ گھر کے کام بہت زیادہ کوئی اگر معاونت کے لیے کوئی اگر ہاتھ بٹانے کے لیے کوئی مل جائے ملازمہ کوئی کنیز اللہ کے رسول نے جواب میں وہ دیا اس کو آج ہم تسبیح سیدہ کے نام سے جانیں یہ لے جاؤ اب اگر کوئی اور ہو پلٹ کے کہے بابا سے مانگا کیا دیا کیا یہ تسبیح تو ویسی پڑھ لیتے ہو مانگی تھی کنیز دے دی تسبیح تو یہ کوئی حکیم صاحب حکمت ہی کام نہیں کر سکتا کہ مانگیں سر میں دلت کی دوا اور دے دے پیٹ دلت کی دوا ممکن نہیں ہمیں کنیز آئیے تھی یہ تسبیح ذکر خدا دے دیا آپ ہم پہلے ہی ذکر خدا کرتے لیکن نہیں شہدادی نے قبول کیا اور سیدہ کی تسبیح نے مسائل کو آسانگے کنیز کی کب ضرورت پیش آئی گی جبکہ انسان تھکے دن میں کام کرتے کرتے اور جب تھکان غالب ہو ذکر خدا کرو توانائی بحال ہو جاتی یعنی کبھی کبھی آپ کہتے ہیں نا کچھ توانائی والے کھانے کھا لیجئے تو اس سے آپ بہتر فیل کریں گے کچھ آپ کی تھکان گم ہو جائے گی تو اگر خدا کا نام لیں گے سبحان من ازلل خلائق بالموت و اعز نفسو بالحیات او ایسا لا تأخذہو سنتم ولا نوم کیا میرا پروردگار ہے قربان جائیے کہ نہ سوتا ہے نہ انگتا ہے باقی ہر گارڈ ہر محافظ کہتے ہیں کہ وہ آغای تقی بحجت اول اللہ مقامہو سے آیت اللہ العظمہ امام خمینی نے اشارت فرمایا تھا اب وہ حیات دونہ یاد تھے کہ اپنے سیکیورٹی کے لیے اپنے ساتھ گارڈ رکھ لیجئے ہم گارڈ بھیج دیتے ہیں آپ کے لیے مخصوص انداز سے سر جھکائے ہوئے سر اٹھا کے فرماتے ہیں روح اللہ یہ بتاؤ جو ہمارے گارڈ ہوں گے ان کا محافظ کون ہوگا ہمارے محافظ تو وہ جائیں گے ان کا محافظ کون ہوگا روح اللہ نے جواب دیا آغا ان کا محافظ اللہ پر بلدگار موجود ہے فرمایا روح اللہ جو میرے محافظوں کی حفاظت کر سکتا ہے میری کیوں نہیں کر سکتا لا تأخذہ سنتوں والا نوم یہ سوال کیا گیا تھا موسی بن عمران علیہ السلام کے زمانے میں اللہ سنتوں والا نوم ہے سارے چور یہ سوچتے ہیں کہ چوکیدار سنتوں والا نوم ہے یا آپ آج سمجھئے کہ لائٹ جاتی کب ہے کیوں سی سی ٹی وی کیمرے آف کب ہوں گے لائٹ جائیں لائٹ جائیں گے مرکام ہو جائے گا چوکیدار سوتا کب ہے جب یہ سوئے گا تو مرکام ہو جائے گا تو اللہ سوتا کب ہے تو اللہ تو کب سوتا ہی نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام نے رف سے پوچھ لیا مالک قوم پوچھ لیا سوتا کب ہے تو پروردگار نے خوب جواب دیا کہ جواب ایسے نہیں آپ تین دن اور رات جاگو پہلے موسیٰ تین راتیں اور تین دن مسلسل جاگی ہے اتنا جاگے تین اور تین دن اور رات ملا کر کہ اب بالکل تھک کر چور ہو گئے نین غالی میں اغلب ہو گئی اب کہا خدا نے دونوں ہاتھ میں سمحالو شیشے کے ظرف اور بیٹھ جاؤ جیسی بیٹھے ٹکڑا گئے دونوں ٹوٹ گئے خدا نے پوچھا موسیٰ تین دن جاگنے کے بعد تمہارے ہاتھ میں دو بطن پکڑا ہے ٹوٹ گئے وہ اگر ہم سو جاتے ہیں تو کائنہ تک کیا بنتا خدا سوتا نہیں اور ایسا جاگتا ہے کہ اس سے اونگ بھی نہیں آتی نین بھی نہیں آتی وَأَعَزَّ نَفْسَهُ بِالْحَيَاتِ سُبْحَانَ مَنْ يَبْقَى وَيَفْنَكُلُّ شَائِنْ سِوَاهُوْ پاک ہے وہ ذات کہ جو باقی رہے گی اور اس کے سوا تمام چیزوں کو فنا ہو جانا ہے سب فنا ہو جائیں گے بس ایک وہ ذات باقی رہے گی اور آخری بات سبحانہ مَنْ اسْتَخْلَسَ الْحَمْدَ لِنَفْسِهِ پاک ہے وہ ذات جس سے حمد اور ستائش کو اپنے نفس کے ساتھ مخصوص کیا وَرْتَضَاهُ اور اپنے لئے اپنے حمد کو پسند کیا سبحان الحی العلیم سبحان الحلیم الكریم سبحان الملک القدوس سبحان العلی العظیم سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سیجدہ نے ربی صفات کو شمار کرنا شروع گیا الحی العلیم الحلیم الكریم الملک القدوس العلی العظیم چھے صفات ہیں یہاں پر جنابِ سیدہ فاطمت عزارہ سلام اللہ علیہ ہاں بین فرمائیں اللہ وَبِحَمْدِهِ چھے صفات میں صفت نمبر ایک ہے حی خدا زندہ ہے صفت نمبر دو علیم خدا صاحبِ علم ہے کچھ لوگ خدا کو پڑھاتے ہیں ایسے ایسے استاد ہیں خدا سب جانتا ہے کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں اور کیا کھاتے ہیں جی آپ کو کیا خبر ہم گھر چلاتے ہیں ہاں میں پتہ ہے یہ گھر کیسے چلایا جاتا ہے ماشاءاللہ آپ چھوٹے فیرون ہو گئے وہ بڑا فیرون تھا کہ میں پوری حکومت چلاتا ہوں گھر چلاتا ہوں آپ اپنے آپ کو چلانے پر قادر نہیں ہو گھر چلا ہوئے آپ اپنے بچوں کا پیٹ اپنے کمائے ہوئے رسٹ سے نہیں بھر سکتے پیٹ صرف خدا ہی بھرتا ہے وہ ایک لکمے سے بھر دے یا چار روٹیاں بھی کم پڑ جائیں اللہ علیم خدا زندہ بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے اب صاحب علم ہے وہ اطمئن لگے بھر خدا جانتا ہے کیا مطلب آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے جو کوئی اگر زیادتی کر رہا ہے کرنے والا خدا جانتا ہے تو خدا کے صفت میں ان صفات سبوتیاں میں سے علیم ہونا صاحب علم ہونا الحلیم لیکن ایک بات یاد رکھیے خدا حلیم بھی ہے کیا مطلب کہا علیم بھی اور حلیم بھی آپ تو چاہتے ہیں بس جلدی سے یہ آپ کا دشمن مر جائے نہیں خدا حلیم ہے جب تک وہ حکمت سمجھے گا تب تک آپ کا دشمن نہیں مرے گا بڑی عجیب سی بات ہے انسان جلدی کیوں کرتا ہے کہ جلدی اس لیے کرتا ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے اسے پتا ہے کہ شاید اگر میں نے ابھی کھانا کھلا ہے شادی میں نہیں لیا شاید ختم نہ ہو جائے جائیں نہیں جانتا ہے کتنا موجود ہیں اندر بیشنی والوں خدا جانتا ہے بلکل اس کے سامنے گناہ ایسے ہو رہے ہیں اسے معام فرماتے ہیں پروردگار تو اپنی نافرمانیوں کو ہوتے ہوئے ایسے دیکھ رہا ہے کہ جیسے وہ کسی اور کی نافرمانی کر رہے ہیں اسے معلوم ہیں انہوں نے جانا کہیں بچ کے وہ جانتا ہے لا یمکن الفرارو من حکومتک تری حکومت کی سرحدوں سے بھاگ کر نکلنا ممکن نہیں ہے وہ جلد باتی کیوں گر ہے کبھی گبار تو اتنا زیادہ وقت انسان کو دیتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے شاید یہ محلق میرے لئے نعمت بروردگار ہے جبکہ وہ محلق انسان کی تنبیح کے لئے ہوئی تو خدا صاحبِ حلم ہے آپ چاہتے ہیں انتقام فوری نہیں ایسا نہیں ہوگا چودہ سو سال ہو گئے کربلا کے واقعے کو انتقام ہوا الحلیم کیوں نہیں ہوا جب تک کوئی ایک بھی ایسا مومن ابھی کسی کی سلم میں ہو کہ دنیا میں نہ پہنچا ہو اور محبِ حسین بننا ہو تو کیسے انتقام ہو جائے الکریم اور حلیم کے ساتھ ساتھ خدا کریم بھی ہے ابھی آپ نے غور کیا پہلے وہ حی ہے پھر وہ علیم ہے پھر وہ حلیم ہے پھر وہ کریم ہے حلیم کا کریم سے کیا تعلق بڑا تعلق ہے ایک تو وہ حلیم ہے انتقام دیڑ سے لے گا پھر آپ چاہتے ہو کہ اس نے اگر آپ کو ایک تھپڑ مارو آپ اسے دو مار دو نہیں وہ کریم ہے حلیم بھی ہے اور کریم بھی ہے وہ اتنا ہی انتقام آپ کا لے گا جتنا آپ پر ظلم ہوا ہے وہ انتقام لینے میں بھی کیا ہے کریم ایک معروف آیت سور مبارک کربنی اسرائیل کی وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانَا اور جسے ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا ہو ہم اس کے ولی کو دیتے ہیں سلطنت اقتدار فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ اِنَّهُ كَانَا مَنْسُورًا اب اسے چاہیے کہ خون بہانے میں اسراف نہ گرے کیوں کہ اِنَّهُ كَانَا مَنْسُورًا اس پر خدا کی نصرت کا نزول ہو رہا ہے الْحَلِيمِ الْقَرِيمِ الْمَلِكَ الْقُدُّوسِ ملک مانے بادشاہ قدوس مانے جس میں کوئی خامی کوئی خرابی نہ ہو عام طور پر بادشاہوں میں خرابیاں پیدا ہو جائیں خدا ایسا بادشاہ ہے يُصَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ آیت نمبر ایسر جمعہ الْمَلِكَ الْقُدُّوسِ اور آخری بات سبحان الْعَلِي الْعَزِيمِ خدا علی بھی ہے اور عظیم بھی علی مانے بلند عظیم مانے عظمتوں والا بلند کبھی کوئی بلند ہوتا ہے اچھا ہر بلند عظیم نہیں ہوتا یاد رکھئے کعبے کی چھت پر بودھ رکھا ہوا تھا تو علی تو ہو گیا بلند تو ہو گیا عظیم بھی تھا نہیں کبھی غور کیجئے گا ہر بلند عظیم نہیں ہوتا اور ہر عظیم پس نہیں ہوتا بلکہ خدا نے اپنی شان کو علی کے ساتھ عظیم میں بیان کیا آیت القرسی کا آخری لفظ علی العظیم اب یہاں پر بعض ہمارے مسلمان دوستوں نے سمجھا کہ شاید صدق اللہ علی العظیم کہیں گے تو یہ اور علی ہو جائیں گے صدق اللہ العظیم علی کہنگے صدق اللہ جب اللہ کہہ دیا صدق اللہ علی العظیم جب اللہ کہہ دیا تو اب علی العظیم مجھے تمام ہو گیا برحمتک یا ارحم الراحمين وصل اللہ على محمد وآله الطاہ حے دیا مجھے génوسی lock جس مجھے is موسیقی